منتخب عوامی نمائندوں کے پاس فرنس خرچ کرنے کا اختیار نہیں تھا ایم پی اے ایم این اے کا فرنس کس نے شروع کیا نیب ترامیم کل ادم قرار دینے کے خلاف انٹرا کوٹ اپنیلوں پر سمات میں چیپ چسٹیز خاضی پائز عیسیٰ کریم آس عدالتی معاون اور بانی پی ٹی آئی کے وکیل خاجہ حارس نے دلائر دیئے ادارے پر ادارہ تو نہیں بٹھایا جا سکتا پالیمیٹ ایسے قوانین نہیں بنا سکتی جو عوامی اعتماد ختم کرے جسٹس جماعت خان بندوخیل نے رماغ دیئے بانی پی ٹی آئی سے پوچھیں گے کیا وہ نیب کے طریقہ ایک آر سے متفق ہیں نیب نے انیس سو انیان میں سے آج تک بنیادی حقوق کے خلاف ورزی کی جسٹس اترمین ملاک کے رماغ بانی پی ٹی آئی کی بزریہ ویڈیو لنک عدالت میں پیش رید دلائر جاری بانی پی ٹی آئی کو جیل میں کونسی سہولیات میسر ہیں حکومت نے سپریم کورٹ کو سب کچھ بتا دیا ل ای ڈی بیٹھ کولر کتابیں سٹڈی ٹیور کرسی اور ایکسرسائز مشین بانی پی ٹی آئی کے سیل میں موجود ہیں گیلری میں جہل قدمی کی بھی اجازت ہے تین کمروں کے علاوہ چھوٹے کچن کی بھی سہولت حکومت نے تصاویر عدالت میں جمع کرا دی بانی پی ٹی آئی کا وکلا اور اہل خانہ تک رسائی نہ دینے کا بیان بھی مستر حکومت نے وکلا اور بانی پی ٹی آئی کی ملاقات کی تصویر بھی شیئر کر دی ریپورٹ میں کہا گیا بانی پی ٹی آئی کا قید تنہائی میں ہونے کا موقف غلط ہے آٹھ ماہ میں بانی پی ٹی آئی سے ایک تو چار افراد نے ملاقات کی عدالت مراسف سمجھے تو حقیقت جاننے کے لیے کمیشن مقرر کر دے بانی پی ٹی آئی جھوٹا بیانیاں بنانے کے ماہر ہیں وفاقی حکومت کی ریپورٹ نے جھوٹ بے نقاب کر دیا رہنمان نون لیگ تلال چودوی کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی پاکستان کا پائپ سٹار قیدی ہے یہ قیدی تنہائی نہیں قیدی آیاشی ہے عام انتخابات کے گھر اتنی سہولیات نہیں جتنی اس کو ملی چوبیس گھنٹے باورچی اور دیسی گھی کے کھانے مویسر ہیں ٹی ٹوینڈی گریکٹ ورڈ کپ میں شاہینوں کا آج پہلا انتخاب قومی ٹیم میزمان امریکہ سے ٹھکرائے گی پاکستانی وقت کے مطابق رات ساڑھے آٹھ بجے دونوں ٹیموں کے درمیان ڈیلس میں جوٹ پڑے گا پاکستان اور امریکہ کی ٹیمیں پہلی بار آمنے سامنے ہوں گی امریکہ نے پہلے میچ میں کینیڈا کو ساتھ وکٹوں سے شکست دی تھی قومی کپتان بابر آزم جیت کے لیے پورازم کہتے ہیں امریکہ کے وقتیں باورچ کے لیے سازگار ہیں ہمارا ٹیم کومنیشن بہترین ہے امریکہ کے بعد بھارت کے خلاف بھی بہترین کھیل پیش کرنے کی کوشش کریں گے ٹی ٹوینڈی ورڈ کپ کے تمام میچز اہم ہوں گے قومی بلے باس پخر زمان کہتے ہیں بھارت کے خلاف جو کھیلاری پر فارم کرتا ہے وہ سٹار بن جاتا ہے پاک بھارت میچ امریکہ کے لوگوں کے لیے ایک نیا تجربہ ہوگا فاس باولر محمد آمی کہتے ہیں ہماری ٹیم میں بہترین کھیلاری موجود ہیں ہر میچ جیتنے کی کوشش کریں گے پاکستانوں سپورٹ کرتے ہیں جائے گا آگے اور اچھے جائے گا اور کیا نہ میں بیٹنگ بھی اچھی کریں گے انشاءاللہ اس با پاکستان کی ٹیم کیونکہ ان کی جو باولنگ لینہ وہ بڑی ہارڈ ہے پاکستان کی اپننگ جو اچھے ہونا چاہیے وابستہ تو امیدیں تو پاکستان سہی ہیں لیکن زیادہ تو سرفراز کو سپورٹ کرتے ہیں اپنی ٹیم تو پاکستان ہی ہے اسی کو سپورٹ کریں گے پاکستان کو سپورٹ کروں گا پاکستان کا شہری ہوں لیکن یہ ہے کہ USA بھی کوئی ہلکی ٹیم نہیں ہے کرکٹ شائکین پاک امریکہ ٹاکری کے لیے پرجو شاہینوں سے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں جیت کی امید لگا دی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں آسٹریلیا نے اممان کو 49 رنز سے شکست دے دی اممان کی ٹیم 150 رنز حدف کے تاکھو میں 125 رنز بنا سکی آیان کان 36 مہران کان 27 رنز کے ساتھ نمائے رہے مارک سٹون تین مچل سٹرک ایڈم زیمپا اور نیتھن ایلس کی دو دو وکٹیں اس سے پہلے کھیلے کا میچ میں یوگنڈا نے پاپا نیوگنی کو تین وکٹل سے ہرا دیا تھا پاک چین دوستی کی کہیں مثال نہیں ملتی پاک چین دوستی ہر معاقے پر ثابت ہوئی بے مثال دوستی ہر آسمائش پر پوری اتری اپنے لوگوں کو منیادی ضروریات کی پرانی چین کی کانگیا بھی ہے وزیراعظم شہباز شریف کا بیجنگ میں پاک چائنا فرنشپ اینڈ بزنس ریسیپشن سے خطاب پاکستان اور چین کے درینہ برادرانہ تعلقات وقت کے ساتھ مضبوط ہو رہے ہیں پاکستان چین کے تجربات سے فائدہ اٹھا رہا ہے بشام میں چینی شہریوں پر حملہ پاکستان دشمن اناثر نے کیا وزیراعظم سے بیجنگ میں چیئرمن چائنا نورڈرن انڈسٹری کارپوریشن چیئرمن چائنا ایمپورٹ ایکسپورٹ بینک اور چائنا انٹرنیسٹل ڈیولپنٹ کوپوریشن ایجنسی کے چیئرمن کی ملاقات مشترکہ ترقی سٹیٹڈک اعتماد اور عملی تعاون کے پروغ پر تبادلائے خیاب آئی ایم ایف کا ریل اسٹیٹ پر ٹیکس بڑھانے کا مطالبہ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کے مطالبے پر کیپیٹل گینز ٹیکس دس سے بڑھا کر بیس فیصد کرنے کی تجویز زیر غور ہے جائدہ کی پروغ پر کیپیٹل گینز ٹیکس اس تسنا مدت خاتم ہونے کا امکان وزیراعظم نے بینکو سے کیسٹ نکلوانے پر ٹیکس بڑھانے کی تجویز مسترد کر دی ذرائع کی مطابق ایفی آر نے نون فائلرز کے لیے پچاس ہزار اوپیس سے زائد رقم نکلوانے پر ٹیکس سفر آشاریا چھ پیسد سے سفر آشاریا نو پیسد کرنے کی تجویز دی تھی حکومت نے ایک بار پھر دی عمام پر بجلی گرا دی ایک ماہ کے لیے قیمت میں تین روپے تین تیس پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا نیپرا نے ماہانہ پیول پرائز ایڈرسپن قیمت میں بجلی مہکی کی اپریل کے ایف سی اے قیمت میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری بجلی سارپین اضافی اداکیاں روما کے بلو میں کریں گے اضافے کا اطلاع کے الیکٹرک سارپین پر نہیں ہوگا وزیراعلا پنجاب مریم نواز اور سادر مسلم لیکن نون نیا محمد نواز شریف سے متحدہ عرب امارات کے صفیر ہمات عبید ابراہیم کی ملاقات مریم نواز اور نواز شریف نے یو اے کی جانب سے دس عرب ڈالرز کی سرمایہ کاری کے اعلان پر شکریہ ادا کیا باہمی ملاقات پر دو طرفہ تعلقات کے فیروغ پر تباتلہ خیال بھی کیا رات مونے تین بجے اظہر مشوانی کے گھر پر ریٹ کیا گیا ان کے پروفیسر بھائی کو سی ٹی ڈی اور سادر لبات میں ملپوس افراد نے گرفتار کیا راہنما پی ٹی آئی امار ایوب کہتے ہیں آئی میں کوئی ہائیبرٹ سسٹم نہیں ہے جمہوریت میں آزادی اظہارے رائے پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی شبلی فراز بولے سوشل میڈیا ٹیم پی ٹی آئی کی کا ہر اول دستہ ہے حمود و رحمان کمیشن ریپورٹ پچاس سال بعد آئی ریپورٹ سے آگاہی پیدا ہوئی آگاہی ہی قوموں کی ترقی کا باعث بنتی ہے ملک میں گرینڈ ڈائلوگ کی ضرورت ہے پی ٹی آئی کو سیاسی نماتوں کے ساتھ مر کر مسئلے کو حل کرنا ہوگا وواد چودری کی فیصلہ بات میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو وہ کہا پی ٹی آئی کو اس وقت زیادہ پرجوش طریقے سے کام بہی لینا چاہیے مولانا فضل احفان کے مطالبات بھی پی ٹی آئی کے مطالبات جیسے ہیں نائلی کس کی ہے اس کا تعین ہونا ضروری ہے قاتلوں کو سزائے موت ہونی چاہیے ہم نے اس شہر کی حفاظت کرنی ہے گورنر سیند کامران ٹیسوری کی گارٹ کی پانی سے جامحک یوٹیوبر ساس ریکی کی رہائشکہ پر گفتگو کراچی میں سٹریٹ پرائمز نہیں مدزم بہشتگردی ہو رہی ہے شہر میں موبائل پان کی بارداتوں میں لوگ قتل ہو رہے ہیں شہر قائد کو لوٹنے والے اشرافیا کو جرائے نظر کیوں نہیں آ رہے حافظ نیم رہبان کا میڈیا سے گفتگو میں سوال کہا چار پانچ مہینے میں آٹھ سو سے زائد نوجبانوں کو ٹارگٹ کیا گیا کراچی کی حالات کی ذمہ دار پیپلز پارٹی کی سولہ سالہ حکومت ہے قوم نے فارم فورٹی سیون کی پیداوار حکومت کو مسترد کر دیا سیلاف متاثرین کے لیے اکیس لاکھ گھر بنانے جا رہے ہیں سیلاف متاثرین کے لیے تیار ہونے والا یہ دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ ہوگا وزیر علیہ السین مراد علی شاہ کہتے ہیں سوالاک کے قریب گھر تیار ہو چکے ہیں منصوبے کو شفاف بنانے کے لیے اقدامات کیے ہیں بچوں کو غیر خانونی طور پر بیرونے ملک بھیجنے اور سمگلنگ کا کیس کراچی کی مقامی عدالت نے سارم برنی کو مقدمے سے ڈسچارج کرنے کی صدا کو مسترد کر دیا سارم برنی دو روزہ جسمانی ریمانٹ پر ایف آئی اے کے حوالے ہیدر آباہ سیلینڈر دھماکے کی دو زخمی بچیاں سیول برن وارڈ کراچی میں دورانے علاج دم توڑ گئیں آسپیٹل انتظامیہ کی مطابق پانچ سالہ کنزہ اور مہنور انتیس فیصد تک جھلس چکی تھی جانبھا کفرات کی تعداد چوبیس ہو گئی بلوچستان میں ایک بار پھر سے کونگو وائرس سر اٹھانے لگا کوئٹا کی پاتنشنا چینسٹ ہسپیٹل میں تین مریض داخل دو میں کونگو وائرس کی تصدیق تیسرے مریض کی ریپورٹ آنا ابھی باتھی ایدو لزہا کب ہوگی سعودی عرب میں زلحج کا چاند آج دیکھا جائے گا پاکستان میں مرکزی رویتہ حلال کمیٹی کا اصلاح جمعہ کو ہوگا میک میں موسیقیان کی مطابق ملک میں اید سترہ جون بروز پیر کو ہونے کا امکان ہے کالا رنگ دراز قلت خوبصورت نین نقش وزن دو سو کلو یہ کوئی بیل نہیں بکرا ہے پتے گڑ کی رہاشی کے پیارت فیار سے پالے ہوئے بکرے کے ہر طرف چرچے ایدے قربا پر ملک بھر پر مویشی مرنیوں کی رون کے بڑھ گئے جانوروں کی خیمتیں زیادہ ہونے پر خریدار پریشان موسیقی